ہیلو ایرون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خیلی سے ہوں گے میرا نام ہے آسی موراج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہاو مچ اپیزا ڈرائیور میک ان کینیڈا آج میں آپ کو جتنی بھی انفرمیشن دوں گا اس کے بارے میں وہ میرا پرسنل اکسپینیس ہے کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ پیزا ڈلیوڈی کی جاب جو ہے وہ ایک سال کی ہے ٹورنٹو میں تو مجھے پتا ہے کہ یہ ڈرائیور جو ہے وہ کتنے پیسے کماتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا تھا کہ ریکواریمنٹس کیا ہیں آپ کو مجھے جاب کرنے کے لیے آپ کے پاس جناب گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈرائیور رائسنس ہونی چاہیے آپ کے پاس کار کی انشورنس ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس سمارٹ فون ہونی چاہیے کیونکہ اس سے آپ جو ہے وہ میپس وغیرہ دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے ورنہ جی پیس سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن آج کل تو ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے میں آپ کو اپنا پرسنل اکس پینس بتاتا ہوں کہ میں جو تھا جب کرتا تھا تو اس وقت میں جو ہے وہ کتنے پیسے کمارا تھا ایز ای پیزا ڈرائیور کیونکہ سنی سنائی باتوں ہیں اگر آپ سناؤں گا تو پھر وہ اس میں اتنی حقیقت نہیں ہوگی پیزا ڈرائیور کی جاب جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے میرے خیال میں اگر کسی کے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو اس کو پیزا ٹلیوری کی جاب تو بہت آسانی سے مل جاتی ہے کسی بھی آپ پانچھے پیزا سٹور پہ جائیں ان سے پوچھیں اگر افتیار لوکنگ فر پیزا ڈرائیور آپ جو ہے وہ ان کو اپلائی کریں اور آپ کو جاب مل جائے بہت سے پاکستانی انڈین جو انڈیا سے آ رہے ہیں بہت سے ڈرائیور ہیں موسٹلی میں کہوں گا کہ سیمٹی فائی پرسنٹ ٹو ایٹی پرسنٹ جو ٹلیوری ڈرائیور کی جاب کر رہے ہیں وہ انڈیا پاکستانی ہیں پیزا ڈرائیور کی جاب جو ہے وہ ایک بہت میں کہوں گا کہ ایک ایزی قسم کی جاب ہے اور میں ہارڈ پارٹ اس میں بتاؤں گا کہ اس میں ہارڈ پارٹ کیا ہے لیکن ایزی اس لیے ہے کہ کوئی فیزیکل نہیں ہے سمپل سی جاب ہے بس آپ نے پیزا پک کرنا ہے سٹور سے اور پیزا ڈریور کر دینا ہے اور کچھ پیزا سٹورز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو تھوڑا بہت کچن میں ہلپ کرنی پڑتی ہے اور کچھ پیزا سٹورز ہوتے ہیں جن میں آپ کو بلکل ہلپ نہیں کرنی ہوتی لیکن زیادہ تھا جو پیزا سٹورز ہوتا تھا ان میں آپ نے تھوڑی بہت کچن میں کچھ پیشے کچن میں کوئی ویجیٹیبلز کاٹنا ہو گیا جو پیزا سٹورز ہوتے ہیں وہ آپ کو پیزا بھی پی کرتے ہیں کچھ کچھ جو ہے وہ صرف ٹلیوری کے حساب سے پی کرتے ہیں جہاں پہ میں کرتا تھا وہ پیزا پی کرتے تھے اس وقت پیزا ریٹ جو مجھے دے رہے تھے مینیمم سے افکورس کم تھا ایٹ ڈالر فر آور آپ صرف اور صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو جو ٹپ ملتی ہے آپ جتنے پیسے وہاں سے کمار رہے ہوتے ہیں سٹور سے اتنے ہی تقریباً آپ ٹپ میں بنا لیتے ہیں میں آپ کو ایک دن کی انکم بتاتا ہوں میں اگر میں پانچ دن کام کرتا تھا اور فائیو ڈیز میں میں ٹین آور شفٹ ہوتی تھی پچاس گھنٹے جاگ کرتا تھا میں تو منڈے، ٹیوزڈے، وینزڈے، تھرسڈے جو دن ہوتے تھے وہ تقریباً تھوڑے سے سلو دن ہوتے تھے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ گیس جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے اور وہ آپ نے ڈیڈکٹ کرنی ہوتی ہے تقریباً آپ کی گاڑی جو ہے وہ ہنڈر کلومیٹر ہر روز چل جاتی ہے اگر آپ ٹین آور شفٹ کرتے ہیں کئی ایریاز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں کئی ایریاز چھوٹے ہیں تو گاڑی جیسے ایٹی ٹو ون ٹ کلومیٹر جو ہے ایری ڈیڈے چلتی ہے اور یہاں پہ ابھی کسی کے اگر منڈ میں یہ کوئیسٹین آ رہا ہے کہ آپ بائک پہ کر سکتے ہیں سائیکل پہ کر سکتے ہیں ڈلیوری تو نہیں کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کینڈا کا کہ ڈلیوریز ہیں وہ بائک پہ کی جائے سائیکلز پہ کی جائے کیونکہ پیزا جو ڈلیور کرنا ہوتا اس کا ٹائم ہوتا ہے فورٹی منٹ سے پہلے پہلے جو آپ نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے ورنس کے بعد فری ہوتا کچھ جو چھوٹے پیزا پرینڈ ہیں ان کا تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی وہ اس میں کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا جو ویک ڈیز ہیں وہ تھوڑے سلو ہوتے ہیں ویکنڈ پہ جو ہے وہ آپ زیادہ ویسے کماؤ سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ میں ویک ڈیز میں ایوری ڈی جو ہے وہ کماؤ رہا تھا منڈے تھیوزڈے وینڈزے تھرسڈے ان دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاس ہنڈرڈ سے کام پیسے کماؤں میں ہوں کہzer میں چھوٹے لیمٹ میں جانسی نہیں رہے میں ٹوٹے اور اگر ہور lob형 دا رہا تھا جو بند ہوتتا تھے چنیا اور اینڈ رہ کا مناس کرانے سے دنیا تھے اور ٹوٹے اور ٹھٹے ت tun ہوتے ڈیز ڈالر تنیا دنیا تھے مہ تمہارا ٹوٹے کتے ہیں فتی ہے ٹوٹے ، ٹوٹے ہیں ٹوٹے یہ بہت آ qualcosa ہے جہانسی نہیں ہے کہہم ٹھٹے ہو تو ٹھٹے میں ڈیڈکٹ کر دیا تھا اگر فرض کریں میرے ڈیڈکٹی بنے ہیں میں ڈیڈکٹی میں ڈیڈکٹ کر دیتا تھا فرمایی گیس کیونکہ ہندر کلومیٹر چلا ہو تو دہ درگ گیس لگتی ہے اگر آپ کی چھوٹی کار ہے تو اچھا تو ویک ڈیز میں میرے جو بتا دیا کہ میں ڈیڈر ہندر ٹو ون ٹوانٹی ہے وہ اپنے گیس کے ویسے نکال کے میں کمال لیتا تھا اس کے بعد فرائی ڈی سیچڈی دی سنڈے ان دنوں میں گیس کے نکال کے میں ڈیز کر لکھی من ٹوانوہ ڈی شکریہ سے لکھڑیا صغازہیں جو ہے وہ تکٹی پڑیا لیتا تھا کبھی کبھی ڈی بھی کمال سکتے ہیں لیکن وہ کم دن ہوتے ہیں لیکن ماری ٹورس کی ضربیں intentar ونہہکوٹی کر دیوا ہے ون سیونٹی کھڑا تھا دیکھڑیں گے سنڈ سے بھیج رمکہ رہا تھا یا ٹن ڈالر آمی کی پڑیا جو ہے جو پڑیا رہا پڑیا جو عبر دلیوری گائے مجھے دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہوگا کہ بالکل میں سے کہہ رہا ہوں میں پانچ دن کام کرتا تھا ویکنڈ میں میں سنڈے اور بیچ میں ایک ویک ڈیز کی چھوٹی کرتا تھا تو میں جب ایوری جاب نہیں نکالتا تھا تو مہینے کے میں تقریباً سیونہ ہنڈ پلس بنا کماتا تھا میں ٹورنٹو میں جاب کرتا تھا سکاربرو کے ایرے میں تو ون منت میں میں تقریباً ٹورنٹو میں کماتا تھا اور اتنے پیسے اگر آپ چھوٹی کسی ویرہوس میں فیکٹری میں کریں تو اتنے پیسے جو ہے آپ نہیں کماتے میکسیموم ٹو تھو تھوڈڈالر کیونکہ منیموم ویجز جو ہیں وہ بہت کم ہیں کینیڈا میں تو بہت سے جو ہمارے دوست بھائی جو ہیں وہ پیزا دلیوری کی جاب پریفر کرتے ہیں اچھا پیزا ٹیلیوری میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو بودر کر سکتی ہے جو آپ کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے نمبر ون کے آپ نے گاڑی جو ہے وہ بڑے دھیان سے چلانی ہے گاڑی کا کوئی نو بھی پرابلم آیا رہتا ہے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں کہ کہیں پیزا فری نہ ہو جائے تو میری کوئی ایڈوائس جائی ہے کہ گاڑی آرام سے چلائیں گاڑی کا اپنا خیال رکھیں کیونکہ اگر آپ کسی ایکسیڈنٹ پر انوالو ہو گئے اگر آپ کسی ٹکٹ آپ کو مل گیا تو آپ تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اگر آپ نے پیزا دلیوری کی جاب کرنی ہے یہ بہت آسان ہے آپ اچھے پیسے بھی کمال ہو گئے ٹینشن بھی نہیں ہے ہارڈ ورک بھی نہیں ہے جو سب سے مشکل کام ہے میرے خیال میں وہ ڈرائیونگ کرنا ہے ڈرائیونگ جو ہونے بڑے خیال سے کرنی ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ٹکٹ نہیں لینا چاہیے اور گاڑی جو ہے وہ آرام سے چلائیں تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ بریک نہ ہو اس کے کوئی پرابلم نہ بنیں کیونکہ گاڑی آپ کی اپنی ہے اس لئے اپنے گاڑی جو ہے بڑی اتیاس جانی ہے اگر آپ رفت گاڑی چلائیں گے تو آپ کو ہر مینے گاڑی پر خرچہ کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ ضرور مل گیا ہوگا کہ ایک پیزا ڈرائیور جو ہے وہ کینیڈا میں کتنے کماتے پیسے کماتا ہے میں نے اپنا ایکسپیئنس بتایا اچھا ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹی بات بتا دوں کہ کچھ جو پیزا سٹورز ہوتے ہیں وہ آپ کو پر ڈلیوری پہ پہ کرتے ہیں جیسے جہاں پہ میں نے کیا تھا وہ پرابر پہ کرتے تھے جیسے کہ پیزا ہٹ ہو گیا اس کے لئے پاپا جان پیزا ہو گیا اس طرح کی پیزے وہ آپ کو پر ڈلیوری جو ہے فور ففٹی پہ کرتے ہیں پلاس آپ کی ٹپ ہوتی ہے اگر فور فائیو ڈالر آپ کو ٹپ ملتی ہے تو آپ کو ایک ڈلیوری کے گریبن ایٹھ نائن ڈالر جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ایک ڈالر ایک ڈلیوری کے بان رہے ہیں اگر آپ گریبیں آیا رہے ہیں کہ میں نے دوست کے پاپا جان میں نے بسیں چھوٹی تو میرے دوست ہے آپ وہ پاپا جان میں کر رہا ہے وہ بتا رہا تھا مجھے کہ وہ وہ انہرڈرڈ اور اوانٹ ٹو انٹی جو ہے وہ کمال لیتا ہے ورن ٹرٹی ورن ٹو 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 ٹرٹی جب مجھے بتا رہا تھا اس کی اوری بھی اپرامی تو کچھ سال پہلے میں جب کرتا تھا تو آج ویڈیو پیزا ڈرائیور جو ہیں وہ سٹل دار میکنگ سیم مجھے لگتا ہے اب ٹرانٹو میں وہ آپ کو پر آور جو ہونائن دے رہے ہیں چلیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انفرمیشن ملی ہے اور انفرمیشن بھی بلکل ٹھیک ملی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کا اس کے رلیٹڈ کوئی قویسچن ہے آپ مجھے کامنٹ کریں میں اس کا ضرور انسر کروں گا اپنا اور اپنی فیمنی کا خیال کیے ٹیک کیر بائی بائی